اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزون قیوم چون آپ دیکھیں پروگرم بہت کچھ ہوں ہیں مجھے ہم موجود ہیں ریلوی سٹیشن ہمیں لکھا پہ اس کے بارے میں بہت سی کمپلین مصول ہوئی مختلف سورس سے میری ٹیم کو کالز کی گئی کہ یہاں پہ جو ہے بڑی بد انتظامی ہے یہاں پہ جو عمل ہے وہ کوپریٹیو نہیں ہے ٹکنگ کی پروبلمز ہے اور سب سے جو بڑی بات تھی جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ آنا پڑا پروگرم کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو بنیادی سولیات ہے اس کا فقدان ہے اگر آپ یہاں پہ سٹیشنز پہ آئے ہیں اگر گاڑی آنے سے بیس منٹ پہلے یادہ گھنٹہ پہلے بھی یہاں پہ آپ آگئے ہیں تو جتنی یہ شدید گرمی ہے اس میں آپ کو پانی جیسی بنیادی سولد مجیستر ہونا چاہیے یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے ریاست کا بھی یہ اصول ہے کہ وہ یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کرے سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ جو واش روم ہے اس کی یہاں پہ بالکل فسیلٹی نہیں ہے اور تھرڈ نمبر پہ جو ایک میجر پرابلم ہو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ویٹنگ روم ہے انتظار گیا ہے وہ بھی بند کی گئی ہے روم یہاں پہ ہے مجود ہے لیکن اس کو اتارہ لگا کے رکھا گیا ہے اگر کوئی خاص انسان یا کوئی اپنا آپ کو آتا ہے جس سے آپ نے پرموڈ کرنا چاہتے ہیں پروٹوکول دینا چاہتے ہیں تو صرف اس کے لیے یہ سٹیشن ماسٹر صاحب سے چابی لے کے وہ تعلیٰ کھلتا ہے ادھر وائز وہ تعلیٰ بند رہتا ہے اور یہ جو سٹیشن ہے اس کو انگریز دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا یہ یہاں پاکسن سے بٹوارے کے پہلے کی بات ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ تب سے لے کے اب تک اس کی بلڈنگ جوں کی توں ہے خاصتا حال ہے بند انسامی کا شکار ہے لیکن یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں آئیے سٹیشن کے اندر چلتے ہیں مسافروں سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ شاید میں گلت ہوں یا جنہوں نے مجھے فون کالز کیے تھے وہ گلت ہیں مسافروں سے ان کی زبانی جانیں گے کہ حقائق کیا ہے اور مطلع کریں گے آپ کو پھر کوشش کریں گے کہ یہ سب حکامیں بالا سے ریکویسٹ کریں اور اس سٹیشن کو جو یہاں پہ بنیادی سولیات ہیں وہ یہاں پہ ہم پروائیڈ کریں یہاں پہ جو سٹیشن کے آپ آتے ہیں تو یہاں کیا آپ مطمئن ہیں یہاں پہ ٹرین کے اور یہ جو بنیادی سولیات ہیں پانی یا بیٹھنے کی جگہ یا جو انتظامات ان کا رویہ نہیں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہاں جی ٹرینہ ہونے چاہیے ہیں تین چار چلنے چاہیے ہیں ایک چل دیئے اٹھا پارا پچھو آ دیئے تو بڑا مسئلہ بند ہے پہلے یہاں بھی کتنی ٹرینہ چلتی ہیں ہاں کہ تین چلتی ہیں پہلے تین چلتی ہیں ہاں تو آپ کا مطالبہ کیا ہے گورومنٹ سے ایک اور چلاتے ہیں کام اس کام ایک اور چلاتے ہیں یہ یہاں پہ جو سہولیات ہیں وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں جو یہاں پہ ٹرینے ہیں وہ ٹرینے پہلے بزرگوں سے سنا تھا کہ یہاں پہ ٹرینے چلتی تھی لیکن جب سے ہم نے ہوتا سنبھالا ہے اس وقت سے ہم تو صرف ایک ٹرینے دیکھ رہے ہیں اور یہ دوسرا مینہ مسئلہ ہے جو یہاں کا عملہ ہے وہ انتہائی بات دکھلاک ہے جب ٹرینوں کی باری آتی ہے ٹرین آنے سے دس منٹ پہلے یہ ٹرینے اوپن کرتے ہیں اور جو زرادہ مسافر ہیں وہ تو مطلب کہ پیچھے رہے جاتے ان کو ٹرینے ملتی نہیں ہیں اچھا یہاں پہ جو بریندی سولیات ہیں جو پانی یا واشنو وغیرہ یہاں پہ ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے پہینے کے لئے پانی بھی نہیں ہے بھائی پونے گھنٹے سے لائن میں کھڑے ان کا سسٹم ہی نہیں چل رہا سسٹم ہی نہیں چل رہا وہ جان بھجکے کرتے ہیں نا یہ جان بھجکے کرتے ہیں ہاں جب ایک ہو نا زہی نہیں رہ ٹکٹ یہ جان بھجکے نہیں دے رہے کہ خام خائم ان کو مہن کی ٹکٹ ملے پونے گھنٹے سے لائن میں کھڑے ٹکٹ نہیں مل رہے پونے گھنٹے سے لائن میں کھڑے ٹکٹ نہیں دے رہے وہ جو ملے کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ نیٹی نہیں آرہا ہمارے پاس اچھا مطلب ان کا جو روئی ہے وہ بھی اخلاقی سے پیش ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بلکل پوری کیش کی ملے کی پیمنٹ جتنے کی ہے اور یہ کہہ رہا ہے دس پرسن آپ کو زیادہ لے دس پرسن زیادہ لگے وہی بات ہوگی کہ اندر آپ کو آور چارجنگ ہوگی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا آور چارجنگ یہ کہہ رہے ہوگا اب میں تیسری دفعہ لاہور جا رہا ہوں تیسری دفعہ انہوں نے ایسے کیا ہوگا ٹکٹ نہیں دے رہے لائن میں کھڑے ہوتے رہتے ہیں ٹکٹ نہیں دے اور بعد میں یہ آور چارجز کرتے ہیں مطلب یہ یہ سب کی یہاں پہ جو ملی جو لے گھا ہے وہ سب کی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ جو ٹکٹنگ کا سسٹم ہے وہ بھی اس کا بیڑا گھر کو اپڑا ہے جتنے یہاں پہ یہ آپ کے پیسے یہ سارے جو ملازمینہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے سرپیہ تجاز ہیں کہ یہاں پہ پونہ پونہ گھنٹا کھڑے ہونے کے بعد جو یہاں پہ ٹکٹ پر وائیڈ نہیں کی جاتی جو بنیدی سولیات ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں لیکن ٹکٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ بھی یہاں پہ فلاپ ہو چکا ہے بیڑا گھرک ہے صرف یہ ہے کہ ٹرین کے اندر سے ٹکٹ لیں گے ٹین پرسنٹ آپ کو آور چارلنگ کرنی پڑے گی اور وہ ہمارا سسٹم جو ہے ذرا پرائیوٹائزیشن ہے بیتے طریقے سے چل جائے گا یہاں کس کس بات کا رونا رویں یہ کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے جہاں پہ چیئرمنٹ قائمہ کمیٹری ریلوے کے ہیں وہ بھی ہمارے ایریا سے منتقی بیمین نہیں ہے لیکن یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے یہ سارے آپ کے سامنے سے راپاہ سجاد ہے کیوں مہنگی ملے گی بیچے نیٹا مہنگی ملے گی سانو انہوں نے کہا جی بیتے سسٹم تیرا سوسرا ویڈا شکا رہے ہیں لیکن انہوں نے مقامی عملہ ہو کر رہے ہیں نہیں جی وچو دانس پرسانٹ مہنگی ملے گی کیا آپ ابھی آئے ہیں کہ ابھی نہیں سالگی اور یہ طرح کاملے لگ گیا میری بات سنیں اگر وہ دس پندرہ منٹ پہلے وہ کھول لیں گے دس بندے آگے کھڑے ہیں وہ لیں کہ پیچھلے پر خالی اگر ایسا مسئلہ ہے تو ان کو گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا پہلے اوپر کر رہے ہیں تاکہ سب کو ٹکٹ مل سکے لیکن انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا پہلے کانٹر اوپن کر دیا جو پہلے کھڑے ہیں پہلے دس دن کو ملکی باقی سارے کام سے کام ہے ایک ٹکٹ پہ دس منٹ لگاتا ہے مطلب سب کا رونا یہی ہے یہاں پہ جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ بدن سلامی ہے پورے کا پورا سٹیشن جو ہے بدن سلامی کا شکار ہے کم سے کم خدا رہا ہمیں ہمارے بنیادی حقوق دیں ان سے ہمیں دور نہ کریں اگر آپ اس کو کوئی ایک موڈل سٹیشن نہیں بنا سکتا ہے جو یہ انگریز نے یہ بیلڈنگ بنائی تھی اگر آپ اس کی تجدید نہیں کر سکتے اسے آپ مزید پرموٹ نہیں کر سکتے جو انسانی حقوق کی تضلیل ہے وہ نہ کریں ایک بنیادی سہولت ہے پانی جیسی اس سے محروم انتظار کا ہے اس سے محروم ٹکٹس ہیں تو اس سے محروم کے اندر آپ کو دس پرشن ایکسر لینی پڑے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہاں کے جو عوام کے ویوز سے انہیں آپ تک پہنچایا ہے کوشش یہ کی ہے کہ جس طرح جس کی جو بات تھی جو محکمانہ تھی اور جو عوام کی بات تھی مفادعامہ کی بات تھی وہ آپ تک پہنچائی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو یہاں کا عملہ تھا وہ انتہائی بد اخلاق اور بد تمیز تھا کہ انہوں نے جو ٹکٹ لینے آئے ہیں ان سے بھی بڑا بڑا بڑھتاؤ کیا تھا سب سے ایک بات ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک فسیلٹی نہیں دے رہے تو کام سے کام اسے بڑھتاؤ ایسا کہیں اسے پیش اس طرح آئیں کہ اگلا بندہ آپ سے سیٹسفائے ہو کہ اگر آپ کی کوئی غلطی ہے کوئی جنین ایشو ہے کوئی ٹیکنکل ایر ایر تو آپ اسے ایکسکیوز کر لیں اچھے سے اسے کبر اپ کر لیں لیکن لیکن یہاں پہ بد انسامی کے ساتھ عملہ بد اخلاق اور بد تمیز ہے ان کا بیہیور ایسا ہے کہ جیسے وہ کوئی سیکٹری ریلوے ہیں جو اس پوست پر موجود ہے کہ وہ ایک تو ٹکٹنگ کا پرابلم ہے کہ جتنے بندے یہاں پر موجود تھے اس میں سے کوئی آدھے کہ ہنٹے سے تھا کوئی پچیس منٹ سے تھا کوئی پنتالیس منٹ سے یہاں پہ ویٹ کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود انہیں ٹکٹ نہیں ملی اینڈ میں انہیں یہ کہا گیا کہ آپ ٹکٹ اندر سے لیں ہمارے سامنے آن دا ریکارڈ جب انہیں اندر ٹکٹ والے سے بات کی کہ ہمیں آپ پریٹ فارم کی مطابق ٹکٹ پروائیڈ کریں انہوں نے اسے قطع انکار کر دیا کہ آپ کو دس سے پناہ فیصد ایکسٹرا چارج کرنا پڑے گا مطابق آپ آدھا گھنٹہ لائن میں لکھے بھی یہاں سے ٹکٹ نہیں لے سکتے تو یہ بنیادی بات سیکنڈ یہ کہ کڑک اسٹرم دھوپ ہے کڑک دھوپ میں میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور میرا پیاس سے اسٹرم برا حال ہے لیکن جو اتنے سے ٹائم میں میرا پیاس سے برا حال ہے لیکن مسافر مجود ہیں ان کے لیے پینے کا پانی مجود نہیں ہے جو بنیادی سولت ہے جو ریاست کا کام ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ ریاست کا کام ہے کہ ان کو پانی پروائیڈ کرنا نہیں ہے اگر آپ کو یہاں پہ واش روم کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ واش روم نہیں ہے ایک سماجی شخصیت نے یہاں پہ فلاہی کام کی طرف سے واش روم بنایا تھا لیکن اس کی بھی دیکھ بال نہیں ہو سکی وہ بھی بند ہو گیا تیسری بڑی بات کہ اس ٹیشن پہ انتظارگاہ ہے ہی نہیں ایک کمرہ ہے جو خاصل خاص لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے ایدروائز وہ لاک ہے یہ فیملیز یہاں پہ آتی ہیں ان کے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے اس ایریا سے جو منتخب ایم این اے ہیں وہ بیلوے کی قائمہ کمیٹی کے چیرمین ہیں موین بٹو صاحب جو ہمارے حلقہ سے منتخب ایم این اے ہیں میری آپ سے بھی گزارش ہے ایک خدارہ جو ہماری یہاں پہ بنادی سہولیات ہیں اور یہ جو عوام کی جائز بالکل مطالبہ تھے یہ جو دو ٹرین ہیں کہ آپ یہاں پہ ایک اور ٹرین چلا دیں جس کا آپ نے بندینے چیز سے وعدہ بھی کیا تھا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بیسیت شیئرمن ریلوے سٹینڈنگ کمیٹی کہ ہمارا جو حاملی لکھا ریلوے سٹیشن ہے اس کی حالت جو ہے بوٹیگ نہیں ہے اس کو امپروو کیا جائے رینویٹ کیا جائے یہ بھی بالکل انتہائی جائز بات ہے اور اس سے پہلے بھی ابھی فرید ایکسپریس جو ہے ایک ٹرین چل رہی ہے میں نے وہاں میٹنگ میں بیٹمار ریلوے سے کہا کہ جی آپ یہاں دو ٹرینیں چلائیں کیونکہ سواری بہت ہے اور گونے شاہ ایکسپریس جو ہے وہ بھی اس پہ مشروع کریں تو ابھی تک تمہوں نے کیونکہ ایکچول پوزیشن جو ہے وہ بطور چیرمن ریلوے سٹینڈنگ کمیٹی جو میرے علم میں ہوتی ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک ریلوے والوں نے ہمیں جو فگر دے رہے ہوتے ہیں جو مطالبات ان کے ہوتے ہیں وہ بھی وہ ہمارے پاس رکھتے ہیں میں ہمیں کہتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے آپ اس کے لیے رکمنڈیشن دیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی ریلوے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے بھی خسارے میں ہیں لیکن یہ جو پہلے میں نے انہیں کہا کہ بھئی جو فرید ایکسپریس ہے اس پہ تو اتنی سواری ہیں کہ چھاتوے بیٹھی ہوتا ہے تو آپ کیسے کیسے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسے کریں فرید ایکسپریس کے جو انکم ہے وہ اور ایکسپریس آپ ریلوے کے مقام سے مگوا لیں اگر تو وہ پرافٹ میں ہیں تو پھر آپ فوری طور پر دوسری شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر پرافٹ میں نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بقت دیجئے پھر میں نے انہیں کہا کہ نہیں اگر پرافٹ میں نہیں ہے تو ساری ٹرینیں پرافٹ میں نہیں چل رہی ہیں اس لیے اگر کہیں اور پہ بھی خسارے میں چل رہی ہیں تو ایک ٹرین ہمارے میں پاک پتن جو ٹریک ہے اس پہ بھی آپ چلا دیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک تو یہ ہو جائے گا کہ اس کی رینویشن کا بھی میں کروں گا اور جو بنادی سہولیات ہیں پانی کا انسام واشم کا انسام یہاں پہ ویٹنگ روم ہے اس کو اپروپر یہاں پہ کھلوا دیں اور یہ جو جائز مطالبہ تھے آپ سے خدا رہا آپ بھی ان پہ نظر سانی کریں یہ عوام کا مطالبہ ہے عوام کے ووٹوں پہ ہی منتخب ہو کے عراف آئے ہیں اور آپ کو یہ کام کرنا چاہیے فاجہ ساتھ افیق صاحب آپ نے ریلویے کو جو حقیقت ہے کہ آپ نے ریلویے کو دوبارہ سے اٹھایا آپ نے اس کے لئے کاوشیں کی قابل تحسین ہے لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے اسٹیشن کا خدا رہا بنادی سہولیات پروائیڈ کریں جو عملہ ہے وہ ایک اچھا تائنات کریں جو با اخلاق ہو اور جو یہاں پہ اگر کم از کم یہ بیلڈنگ انگریز دور کی ہے بٹوارے سے پہلے کی ہے یہاں پہ اور جوں کی تیوں ہیں خاصتہ حال ہے تباہ حالی کا شکار ہے اگر آپ ہمیں بیلڈنگ نہیں دے سکتے کم سے کم ہمیں بنادی سہولیات کا جو یہاں پہ ہے وہ پروائیڈ کریں اور جو سب سے سیکنڈ میجر مطالبہ تو یہاں پہ تھا کہ سینکروم مسافر یہاں پہ ہیں سینکروم مسافر ڈیلی یہاں پہ آتے ہیں جن میں سے کئی واپس جاتے ہیں ٹکنگ نائم ملنے کی ویسے جو برداشت نہیں کر سکتے کئی اوور چارجنگ سے لے لیتے ہیں کئی لائنوں میں لاکھے جو ٹکٹس لیتے ہیں اس کے باوجود یہاں پہ جو ہماری ٹرین ہے وہ بڑی کام میں ایک ٹرین ہے خدارہ یہاں پہ تین سے چار ٹرینیں چلتی تھی ہمیں ایک ٹرین اور پروائیڈ کریں بولیشہ ایکسپریس ہمیں یہاں پہ پروائیڈ کریں تاکہ دو ٹرینوں ہوں عامدر اخت میں آسانی ہوں مسافروں کے لیے آسانی ہوں تو انشاءاللہ کوشش ہے ہم نے آواز بلند کی دوپ میں آئے میرے ٹیم نے یہاں پہ ہارڈ ورک کیا ہم نے کسی چیز کے پواہ نہیں کی ہم نے حقائق دکھائے ہم انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم آقام بالا تک اس میسیج کو پہنچائیں گے اور وہ ہماری بات سنیں گے یہاں پہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سالہ خیار رکھیے گا نیکس پروگرام میں کسی اور چیز کو کسی جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے جو چیزیں ہائلائٹ کرنے والی ہیں جن کی آواز کوئی نہیں بنتا اس کو ہائلائٹ کریں گے عوام کی آواز بنیں گے اور پہنچائیں گے آپ کی آواز حقام بالا تک تب تک اپنا بہت سالہ خیار رکھیے گا اپنے میزبن قیوم چون کو دیجئے گے اجازت اللہ حافظ